اسلام علیکم گائز سیجر ہے یہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا آپ کو بتاؤں گا تو بہت ہی آسان طریقے سے آپ اپنی مرضی کی مطابق اپنے جو آئی فون میں اس کی جو رنگ ٹونز ہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں سو چلیئے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں 3U ٹول کی طرف تو بیسکلی اس سافٹر کے بارے میں میں اس سے پہلے بھی دو ویڈیوز بنا چکا ہوں جس میں میں نے ڈیٹیل میں بات کی ہے آپ وہ ویڈیوز بھی ضرور دیکھیں کافی انفرمیٹیوز ہیں تو جیسی میں نے کلک کیا میرے پاس پہلے سے یہ ڈاؤنلوڈڈ تھا کلک کرنے کے بعد میں اپنا جو آئی فون ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کروں گا آئی فون فرس ٹائم کنیکٹ کرنے کے بعد آپ سے وہ اس کا پاسکوڈ مانگے آپ اس کو پاسکوڈ دیں یا سمپلی ٹرسٹ کر دیں تو آپ کی جو ڈیوائس ہوگی وہ کچھ اس طرح سے آپ کے 3U ٹول والا جو سافٹر ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی آپ اس کو اوکے کر دیں تو یہ والا جو اوورویو ہے اس کے بارے میں میں آلیڈی بات کر چکا ہوں آج میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا تو یہاں پہ سمپلی آپ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں آپ کو کچھ ٹیب نظر آ رہے ہیں جہاں پہ رنگ ٹون کا ایک ٹیب ہے آپ اس پہ کلک کر دیں یہاں یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کوئی بھی رنگ ٹون یہاں پہ نہیں آویلیبل یعنی کہ ڈیٹا بیس میں میں نے کوئی بھی اس سے پہلے رنگ ٹون کوپی نہیں کی ہوئی تو آپ سمپلی یہاں سے گو ڈاؤن لوڈز میں جائیں گے گو ڈاؤن لوڈ کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آویلیبل ٹون جو ہوں گی سٹورز کے اوپر وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی آپ اپنی مرضی کی مطابق کسی بھی رنگ � تو آپ یہاں سے پلے کر کے سن بھی سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں تو میں سمپلی یہاں پہ کچھ رنگ ٹونز کو رینڈم لی ڈاؤن لوڈ کروں گا جیسے میں نے اس ایرو والے بٹن پہ اس کو کلک کروں گا اس کو کلک کیا اس کو کلک کیا یہ چار پانچ جو رنگ ٹونز ہیں میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے تو یہ والی جو رنگ ٹونیں یہاں پہ آپ کے سامنے یہ کوپی ہو رہی ہیں تو یہاں سے ہم رنگ ٹونز میں دوبارہ جائیں گے اور اس ساری کے ساری جو ہیں وہ رنگ ٹون نہ صرف یہاں پہ کاپی ہو چکی ہیں بلکہ ہمارے آئی فون کے اندر بھی یہ کاپی ہو چکی ہیں تو چلیے چیک کرتے ہیں ہم اپنے آئی فون پہ کہ کہاں پہ یہ جا کے کاپی ہوئی تو یہ میرے پاس سمپل آئی فون ہے میں اس پہ سیٹنگ میں جاؤں گا وہاں سے ساؤنڈ میں جاؤں گا اور یہاں سے میں رنگ ٹون کے اندر جاؤں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ساری رنگ ٹون جو میں نے 3U Tool کی مدد سے کوپی کی ہیں وہ یہاں پہ آ رہی ہیں guys ان ساری رنگ ٹون کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس ڈیفرنٹ رنگ ٹون جو آپ نے ڈیفرنٹ ویب سائٹ سے کوپی کی ہوئی ہیں کسی بھی جگہ سے اپنی پسند کی جو رنگ ٹون آپ نے پی سی کے اندر فولڈر بنا کے آپ نے کوپی کی ہوئی ہیں آپ ان کو بھی یہاں پہ کوپی کر سکتے ہیں 3U Tool کی مدد سے اپنے آئی فون میں اس کو ٹرانسور کر سکتے ہیں تو اس کے لئے سمپلی آپ نے add file کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو دو option نظر آئیں گے first option select file کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک رنگ ٹون آپ نے پی سی کے اندر کہیں رکھی ہوئی ہے آپ اس کو یہاں پہ کوپی کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ اسی ڈرائیو میں اسی فولڈر میں جا کے اس کے اوپر اس کو دبل کلک کریں گے یا سمپلی ایک دفعہ اس کو select کرنے کے بعد اوپن کریں گے تو وہ جو رنگ ٹون ہوگی وہ یہاں پہ کوپی ہو جائے گی آپ کے فون میں import ہو جائے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے کا پورا فولڈر ہے رنگ ٹون کا جہاں پہ آپ کے دس پندرہ رنگ ٹون پڑی ہوئی ہیں تو آپ وہ فولڈر جو ہے وہ اس بات کے ذریعے کہیں سے بھی وہ کوپی کر کے آپ اس کو لا سکتے ہیں میرے پاس یہاں پہ کوئی پی سی میں رنگ ٹون نہیں پڑی ہوئی ایدر وائز میں آپ کو کوپی کر کے دکھا دے لیکن جیسا ہے بھی آپ کے سامنے یہ فولڈرز پڑے ہوئیں تو اگر آپ نے یہ ہادی والا فولڈر ہے یہاں پہ آپ نے رنگ ٹونز رکھی ہوئی تو جیسے آپ اس کو open کریں گے اور اوکے کر دیں گے تو وہ ساری کے ساری جو رنگ ٹونز ہوں گی وہ آپ کے فولڈر میں یہاں پہ کوپی ہو جائیں گے یعنی directly آپ کے آئی فون کے اندر transfer ہو جائیں گی فرنڈز ان ساری options کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی اپنا favorite music جو ہے یا کوئی favorite song جو ہے آپ اس کو ringtone کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں یا اس کا کوئی حصہ آپ ringtone میں use کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہمارے پاس یہاں پہ ایک option ہے جہاں پہ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا رہا ہے make ringtone تو یہاں پہ ہم اس کو click کریں گے تو یہاں سے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جو music آپ copy کرنا چاہتے ہیں ringtone میں وہ آپ نے pc سے لینا ہے یا آپ کی device سے لینا ہے تو اگر آپ کے ایفون میں وہ song پڑا ہوا ہے تو آپ یہاں سے copy کر سکتے ہیں دوسری option ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم pc سے بھی اس song کو copy کر سکتے ہیں جو already آپ نے download کر کے رکھا ہوا ہے تو یہاں پہ میرے پاس جو cut off ہے skeuro کافی اچھا یہ music ہے میں اس کو double click کر کے load کرتا ہوں جیسے ہی یہ load ہوگا آپ کو وہ play ہو جائے گا اور آپ کو بتانا شروع کر دے گا کہ یہ اس طرح کا music ہے آپ یہاں سے اس کو stop کر سکتے ہیں اور یہ والا جو part ہے basically یہ جو selected ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو ہے یہ آپ کا music ہوگا جو آپ ringtone میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ یہاں سے اس کو click کر کے آگے بھی لے جا سکتے ہیں جتنے بھی لمبی ringtone آپ نے رکھنی ہے ایک limit ہوتی ہے i think 30 second تک کافی ہوتی ہے تو آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اپنا starting point جو ہے اس کو بھی آپ آگے پیچھے لے جا سکتے ہیں تو میں basically یہیں سے اس کو start کروں گا جہاں سے song شروع ہو رہا ہے اور میں اس کو cut کرتا ہوں 30 second تک یہ آپ time دیکھ سکتے ہیں اور play کر کے آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں کہ کونسا جو music ہے وہ آپ کی ringtone کے اندر استعمال ہوگا timeline پہ duration سیٹ کرنے کے بعد اور music کا particular حصہ جو ہے وہ select کرنے کے بعد آپ اس کا جو volume ہے آپ اس کو بھی select کر سکتے ہیں کہ جو default volume ہے وہ 100% وہ ہی رہے یا زیادہ volume ہو تو ہم اس کو default پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو information اس کے duration کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جو ringtone کا duration ہے وہ 30 second ہے باقی کی جتنی بھی چیزیں آپ اس کو as it is چھوڑ دیں اور یہاں پہ generate ringtone کے اوپر click کر دیں جیسے ہی اس کو click کریں گے تو یہ ringtone بنانا شروع کر دے گا آپ اس کا نام جو ہے وہ خود سے different نام بھی رکھ سکتے ہیں جیسے cut off میں iphone اس کا نام کر دیتا ہوں اس کو ہم ساتھ ہی import to your device بھی کر سکتے ہیں import to your device کریں گے تو یہ جو song ہو آپ کی device کے اندر copy ہو جائے گا یہاں سے ہم اس کو check کر سکتے ہیں کہ کیا ہماری device میں یہ copy ہوا ہے یا نہیں تو setting میں جائیں گے وہاں سے ہم sounds میں جائیں گے اور اس کے بعد یہاں سے ringtone میں جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس cut off iphone والا music آ گیا ہے so friends یہ تھا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے 3u tool کی فردر کچھ چیزوں کو explore کیا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی question ہے کوئی بات ہے آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے comment section میں ضرور بتائیں میں اس کا ضرور reply کروں گا ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو like اور share ضرور کر دیں اور اس کے ساتھ اس channel کو subscribe کرنا نہ بھولی گا کیونکہ یہاں پہ آپ کو ایسے ہی interesting اور informative tech related videos ملتے رہیں گے انشاءاللہ next ایسے ہی کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ peace peace